فیلال برتنجی آگے بات رہا لڈاک کی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ لڈاک کے اندر سیاسی گہمہ گہمی کافی تیز ہے اور خبر یہ ہے کہ لڈاک کا موسم بدلنے کے ساتھی سیاسی پارا بھی بدل رہا ہے اور لڈاک کے اندر چھبیس میں کو دو اتحادیوں کے لے بی اور کیڑیے کے بیچ اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے سکھ شیڈیول سے لے کر دیگر معاملات لڈاک کے ہیں پولٹیکل معاملات ہیں اور ان معاملات کو لے کر اب دو بسٹک لے اور کرگل اور دونوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سٹریٹی بنا رہی ہے لیکن اس میں بارتیہ جنتہ پارٹی کا رول کتنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں اتحادوں سے باہر ہیں نہ وہ لے بی کے اندر ہیں اور نہ ہی وہ کیڈی اے کا حصہ ہے کیونکہ دیریکٹی سرکار کے اندر ہیں اس لیے وہ دونوں اس کا حصہ نہیں ہے لیکن مان رہے ہیں کہ ناکام سیاست دان بیج کا راستہ لے کر اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں ورنہ عوام میرین نرموڈی کے فیصلے کی تائید کر رہے ہیں سیدھے لڈاک چلیں گے دو مہمان سجاد کرگلی صاحب حسن پاشا صاحب میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ جی دونوں کا میرے ساتھ جوائن کرنے کے لئے بڑا امپورٹنڈ معاملہ ہے سب سے پہلے سجاد آپ کے پاس آپ صاحب ہی بھی ہے اور سیاست دان بھی ہے اس لئے بڑا امپورٹنڈ آپ کے پاس یہ کہ 26 کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کو لے کر KDA اپنی علاہدہ میٹنگ کر چکا ہے کیا ہم یہ مانے کہ آنے والے دنوں میں لڈاک میں جون جون پارہ بڑے گا سیاسی پارہ بھی بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور حکومت کو کورنر کرنے کی برپور کوشش کی جائے گی معلوم ہے کہ لڈاک کے جو عوام ہے وہ ایک عرصے سے یہاں ترہ ترہ کے مسائل سے جوچ رہے ہیں خاص کر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ایک بہت بڑے ڈسپوائنٹمنٹ اور فرسٹریشن کی دور سے گزر رہی ہے جہاں کوئی ریکلٹمنٹ نہیں ہے ہمارے جو سٹیٹھوٹ کا معاملہ ہے وہ ابھی بھی زیری التباہ ہے ہمارے جو لینڈ کے ایشیوز ہیں ان ایشیوز کو لے کر کہ کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی ہے سرکار کی طرف سے اور مسلسل لوگوں کو سرکار جو ہے وہ نظرانداز کر رہی ہے انہی چیزوں کو مت نظر رکھ کر کہ کل ہماری ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں اب آئندہ ہمیں خبر ملی ہے کہ 26 مائی کو جو لڈاک اپیکس باڈی کے جو چیف ہیں تفصان جی وہ کرگل تشریف لارہے ہیں اور کے لیے جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس کے بعد ہی جو بھی نتیجہ نکلے گا اور جو بھی ہمارے جو کیڈی اے کے اور اپیکس باڈی کے ذمہ داران فیصلہ لیں گے اس فیصلے کو پوری طریقے سے عوام کی حمایت کے ساتھ ان مسائل کو اچھا یہ تو کہا جائے کہ کیڈی اے نے جی اپنا ہوم ورک کیا ہے اور کیڈی اے نے جو ہوم ورک کیا ہے وہ کافی ٹف ہے کافی سٹرک فیصلے لینے کی بات کہی جاری ہے نہیں فیلحال تک جو فیصلے ہیں تو وہ ضرور ہم عوام کے سامنے رکھیں گے چھبیس مئی کے بعد اور ہماری جو مین کوشش یہ ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے جو عوامی مطالبات ہیں جو لے اور کرگل کے عوام کے مطالبات جسے پر سے پردہ ڈالا جا رہا ہے اور مسلسل انہیں نظرانداز کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے گوھر صاحب آپ کو بتائیں آج کے دن میں ہماری جو نوجوان نسل جس کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہمارے جو ایس سی کا ریکروڈمنٹ آج ڈیلے پہ جا رہا ہے ہمارے پاس کوئی کیجول لیورز کے ریگولرائزیشن کی بات ہو رہی تھی انہیں کہا گیا تھا کہ مہاریچ میں ہم فیصل وائس ریگولر کریں گے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ہے یو ٹی ہیڈکوارٹر کے روٹیشن کی بات ہوئی تھی ڈریکٹرز بہت سارے ابھی بھی یہاں نہیں رہتے کرگل میں ایل آر سی کا ابھی تک نون گیزیٹڈ پورس کے لیے ہے گیزیٹڈ کے لیے ان کو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور ہمارے اور ہمارے یہاں کوئی ریکروڈمنٹ بورڈ نہیں ہے پی ایس سی نہیں ہے جمہو کشمیر کا جو بھی پی ایس سی تھا اس سے بھی لداغ باہر کیا گیا ہے جمہو کشمیر کے اندر نائنٹیز میں جو جو پولیس ریکروڈمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد لوگوں کی پروموشن ہوئی ہے ہماری آنٹی فور کے بعد جو ہوئے ان کی بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے چھوکا جی یہ بڑے 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 ٹیکنیکل یسوس ہے حسن پاچہ صاحب ہمارے ساتھ ہے پاچہ صاحب بہت شکلہ جو رائل کرنے کے لیے نہ تو آپ لداغ میں لہمیں اس کا حصہ ہے نہ کرگل میں ہے کیونکہ سرکار کے اندر آپ ہے تو کیا ٹکراو کی گنجائش ہے یا کوئی بیچ کا راستہ ملے گا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کئی لیڈروں کے بیانات جو آ رہے ہیں ڈلی سے لیکن لداغ تو وہ یہ ہے کہ ناکام سیاست دان ایک راستہ ڈونڈ رہے ہیں جی سیاست کرنے کا لداغ کے اندر کرتا ہوں بہت دنوں کے بعد آپ سے منافع ہو رہا ہے اور آپ نے بلکل بخوبی صحیح فرمایا ابھی جو ہمارے پرانے ہمارے جو لیڈران تھے ان کا جو ابھی سیاسی گراؤنڈ جو ہے وہ پاؤں کی نیچے سے گسک جا ہے ان کو کوئی ایسا مددان ہی رہا ہے جب سے بھارتیہ جنسہ پارٹی کی حکومت مدد میں آئی ہے جب سے ہمارے جو سیاسی لڈاغ کے جو جتنی دیرانی مان تھے ان کو پر کام ہو رہا ہے اور لوگ اس سے بلکل خوش بھی ہیں ابھی جو چیزیں لیولمنٹ ہمارے یہاں آخش سیاسی لڈاغ میں ہو رہا ہے بہت ہی سیزی کے ساتھ اور بہت ہی پاس ٹریک پہ ہو رہا ہے اور ہمارے بہت سارے دیرانی ایسیوز پاسکر ہمارے جو کنیکٹیوٹی رہی ہو یا باقی اور ہماری ایڈوکیشنل سیکٹر میں ہو میڈیکل سیکٹر میں ہو سپورٹس میں ہو بہت سارے چیزوں میں مدد سجاد کرکلی صاحب گنا رہے تھے نا کہہ رہے تھا ان پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو بڑے بھرنی ایشوز ہیں لڈاغ کے انٹائر لڈاغ کے دیکھیں گوہر صاحب ان کا تو آپ کو پتا ہے یہ لوگ ایسی تنظیم کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں جن کا کبھی موقع ہمیشہ آج کچھ اور ہوتا ہے کل صبح کچھ اور ہوتا ہے کبھی یہ لوگ تین سو ستر و پینٹیس ایکی سپورٹ میں ٹاکی سپریم کورب میں حلب ڈالتے ہیں اور ستہ لڈاغ میں آکے وہ لوگ یوٹی کا تمرتن کرتے ہیں تو ان کا ہمیشہ ایک دکلاپن چہرہ رہا ہے یہ آپ عوام جو ہے بخوبی سمجھ چکا ہے اور ان کو آنے والے کل میں ضرور ان کا جو ہے جواب جو ہے وہ خطہ لداغ کے عوام ضرور دیتا ہے سجاد کیا واقعی طور پر عوامی ساکھ کیڑیے اور یہ جو دوسرا ہمارا ہے اہلے بھی ہے کھوڑ چکی ہے اور وہ سیاسی زمین تلاش کر رہی ہے اس لیے اس طریقے کے نارے ہیں کہیں all is well جی لڈاغ میں آئیے development بھی ہے ترقی بھی ہو رہی ہے پانی بھی مل رہا ہے بجلی بھی مل رہی ہے روزگار کے موقع بھی ہے تو پھر کس مددے پر آپ رو رہے ہیں تو ہر صاحب بی جے پی بی جے پی لیڈرشپ کے پاس اس وقت اپنی جو مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ فوٹو کھیجنے کے علاوہ کوئی کام بچا نہیں ہے عوام کے درمیان اس وقت جو پوزیشن جمعیت العلماء کرگل کی ہے جو پوزیشن ہمارے دیگر مذہبی اداروں کی ہے اور لڈاغ بودیس اسوسییشن کی ہے تو بی جے پی ان سب کو کہہ دیئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بی جے پی کا جو ایک قسم کا پولرائزیشن اور ہیلٹرٹ فیلانے کا جو ایجنڈا ہے اس کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لڈاغ کے جو بنیادی ایشیوز ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہونا کہ یہ ایسی سی ریکیوریڈمنٹ کے بارے میں یہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں یہ جو ہمارے یہ ریکیوریڈمنٹ بورٹہ ہونے کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں یہ یونیورسٹی آف لڈاغ ہے اس میں کہا گیا تھا کہ یونیورسٹی آف لڈاغ کے جو کا جو ایڈمنسٹریٹو بلوک ہے یہ کرگل میں بنے گا لہمیں بھی بنے گا لہمیں ہیں کرگل میں کیوں نہیں ہے اس پر بات کرنے کی بات کیجئے نا یہ کیوں یہ بتا رہے ہیں کہ لڈاغ کی لیڈرشپ جو ہے یہ بتا رہے ہیں ناکام ہو گئی ناکام ہو گئی اب لڈاغ کی لیڈرشپ میں آپ بھی لیڈر ہیں لڈاغ کے تو یہ تو آپ کی بھی ناکامی ہے جو کمران ہے جو آپ کی لیڈرشپ ناکام ہو گئی کہیں آپ پھر باہر نہیں لیڈرشپ ناکام ہے تو پھر بھی جو پی کی بھی لیڈرشپ ناکام ہے کیونکہ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ابھی تک ناکام ہے گوھار صاحب سر سے پہلے میں سجاد صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں بھی لیڈرشپ کی زمرا میں شامل کرنے کے لیے ایک بات میں اس میں یہ صاف شبتوں میں میں کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے کسی ادارے کو کبھی ہم نے نیچا نہیں دکھایا ہے بہارتیہ زندہ پارٹی میں نے کیڈیے تمام ریلیجیس اداروں کا پلکٹوام ہے اور لے بھی تمام ریلیجیس پولیٹکل لوگوں کا پلکٹوام ہے آپ پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ اس تنظیم سے واپستہ ہے جس کا کوئی سٹین نہیں رہتا میں جمعیت العلماء کو ریپیزنٹ کرتا ہوں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت العلماء کرگل کا کوئی سٹین نہیں ہے ہم نے بھارتیہ زندہ پارٹی کی کسی لیڈرشپ میں بھی آٹھ کسی مضحقی ادارے کے خلاف نہ کر دی بولا ہے آپ نے ابھی مجھے کہا کہ ایسے تنظیم سے مضحق ہیں جس کا کوئی سٹین نہیں ہے جس کا ہمارے لئے اسلامی سکول ہو ہمارے لیے آئیک ایمٹی ہو ہمارے لیے بودھس اسٹویشن ہو اسلامیہ سکولہ میں کوئی ادارہ کرگل میں نہیں ہے ہمارے لیے عزیز ہم ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کا اپنے اترام کرتے ہیں لیکن ہم یہ کبھی ان کے ضرورنے نہیں کہ ہمارے مصحبی اداروں کو مصحبی ترجیلوں کو اپنی کیا سیمہ پاس کے لیے ہم استعمال ہونے کبھی نہیں دیں یہ وہی لوگ ہے جو مصحبی اداروں کو اپنے مفاد کے لیے قوم کی مفاد کو بڑا اتتاق رکھیں حسن پاشا صاحب میں ذرا ایک چیز سمجھنا چاہوں گا آپ سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جب قومی معاملے کی بات کرتے ہیں تو لڈاک بھی ایک بڑا معاملہ اور حساس ادارہ ہے ایک طرف سے پاکستان ہے ایک طرف سے چین ہے اور اس بھی جیے لیڈرشپ جس طریقے سے لڑ رہی ہے ان کا لڑنا بھی کہی نہیں جنیور نظر آ رہا ہے کیونکہ امپورٹنٹ یہ بھی چاہتے ہیں اب ہم کے مسئلے یہ بھی حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کی ساخت کہیں پر نہیں ہے all is well تو کیوں پہلے دلی بلایا گیا ان کو میٹنگ کے لیے کیوں ان کے ساتھ cup of tea ہوئی اور پھر انہوں نے یہ ایشور کیا گیا کہ اور آپ سے بات جیت ہوگی چپٹر کلوز کر دیتے ہیں نا دلی میں کہ بھائی یہ ہمارا فیصلہ ہے اس کو implement ہو گئے ہیں اب آپ نے اس فریمورک میں رہنا ہے یہ پریشانی تو کہنے کے دلی سے ہی شروع ہو گئی تھی وہاں پر دیکھیں گوار صاحب اس میں کلیر کرنا چاہتا ہوں جب سے کیڑیے اور ایپیکٹ بڑی بنا اس سے پہلے بھی خطے لگا کہ جتنے بھی ہمارے ارگنیزیشنز تھے یا جتنے بھی ہمارے پولٹیکل لیڈیٹ تھے پانچ اگرس دو ہزار انیس کے پاس جو پولٹیکل ریفارم ہوا جو ایک بہت بڑا ایک نرنے لیا ہمارے نرنڈر موڈی کی سکتار میں اور خطے لگا سے ایک تیرا نہ مانگتا کہ ہمیں جمہو کشمیر سے الک ہوکے ہمیں یونٹ ریٹری دینے تھا تو جب سے یہ پولٹیکل جیولرمنٹ ہوا پھر اس کے بعد ہمارے سینٹر نیڈیٹرشک نے کی خطے لگا وہ بہت ہی ان کے جتنے بھی ہمارے دیمان جیولرمنٹ کی وہ ہر سب بی جی پی کا بی جی پی کا موقف ہمارے دیمانے لئے ایسیاراں جو چاہے پشمیری ہمارا ہمارے ہمارے سلوکر میں بات ختم ہونا ہمارے دیمانے لئے سلوک ہماری بی سلوکہ ہمارے دیمانے لئے بات سلوکہ ہمارے دیمانے لئے حسن پہجہ صاحب بڑا جیولرمنٹی ہے ہمیں ان کو ہمیشہ آپورسنیٹی دیا حسن حسن پہجہ صاحب یہ پولیٹیکل پہلیٹیکل کرے گا شاید یہ کسی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے اور لڈاک جیسے چھوٹے سے علاقے کے اندر یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے دائی سال کا وقفہ گزرنے کے بعد بھی اگر سرکار ناکام ہوئی لاو بنانے میں کہ کس طریقے سے ہم نے نوکریاں دینی ہے کس کو نوکری دینی ہے کہاں پر نوکری دینی ہے تو فیلیر تو ہے نا سسٹم کا اس کو مان لیجئے ٹھیک کروا دیجئے معاملہ ختم ہونا ہے دیکھیں گوھر صاحب دیکھیں ابھی کونسل میں ابھی کونسل میں پاشا صاحب کی جماعت بھی ہے یہ ابھی کونسل سچان صاحب اکنزل اس کو ذراکہ کیا کریں دیکھیں میں بہتا ہوں نوجوانوں کے لیے خسر لدات کی نوجوانوں کے لیے باریتی ہے زنطہ پارٹی ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے ان کے لیے ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہے ہم وہ ضرور کریں گے اور ان کے جو حقوق ہیں شخص پر سکر ایک لیے ہم ہو کروں گی اور ہمارے اٹھانے پیدا کریں جا رہے ہیں میرے پاس پورا داتا ہے میرے پاس پیگر ہے آج تک ہم نے جب سے یوتی بنا ہم 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 آمی سے بی روستان نے موجوانوں کو روز کلا دیا اور ہمارے اوٹھیں کسنا ہمارے یہاں روز کلا ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں میرے پاس پورا پیگر ہے میرے پاس پورا دیتا ہے آگا رات کے پاسم ہے تو میں وہ دینے کے لئے پورا تیار ہوں دیکھیں بعد یہ ہے کہ بھائی دیکھو روزگار روزگار ملہ چاہتے ہیں اگر روزگار نہیں ملتا ہے یہ حکومت کی فیلیر ہو سکتا ہے لیکن بھائی کے زندہ پارٹی ہمیشہ ہم قتل عذاب سے نوجوانوں کے ساتھ یہ ہمیشہ واضح بند ہے اور ہمیشہ رہیں گے کہ قتل عذاب سے نوجوان ہمارا جہاں کنیوں کی ان کے ساتھ بائیں چافی ہو ہم اُس کے اُس اچھا یہ 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 جو یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ میں ذرا بس ایک لاس ایک لاس کمیٹ آپ سے لینا چاہوں گا کیونکہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایک لاس کمیٹ آپ سے لینا چاہوں گا پاچھا صاحب اور پھر سجاد کے پاس بھی چلوں گا یہ جو سکس شیڈول کی بات آ رہی ہے ایک ایک دائرے کے تحت ایک لیزشنیٹیو پاور دینے کی بات آ رہی ہے کیا بھارتیا جنتہ پاٹی ان دو بڑے مدعو کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے آج کے دن میں دیکھیں گوہر صاحب میں ایک اسپاش کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیزشنیٹ نے بلکل ان کو کلیر کر دیا ہے چاہے کیریے ہو ایفیکس بوڑی ہو پہلے آپ اپنا مواقف جو ہے کلیر کر دیجئے آپ چاہتے کیا ہو یا تو آپ بولے سکس شیڈول چاہیے یا آپ کو چاہیے یہ سٹیڈ ہوت چاہیے یا کیا چاہیے پہلے تو یہ آدھا سٹین کلیر کریں یہ چاہتے کیا ہے آخر ٹھیک ہے سجاد کیا مس کمیونکیشن ہے یا مس کمیونکیشن ہے سجاد کنفیوجن ہے یا کمیونکیشن ہے کیا چاہتے ہیں کےڑی ہے اور کیا چاہتی ہے جناب ہماری دوسری اورگنیزیشن جو اپیکس بوڈی ہے کیا آپ سکس شیڈول چاہتے ہیں سٹیٹ ہوت چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں کر دیجئے کلیر ایک لائن سٹیٹ ہوت چاہتے ہیں لائن سکیورٹی چاہتے ہیں جو بی جے پی نہیں دے سکتی نہیں دے پا رہی ہے اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ ان کے پاس ویل نہیں ہے وہ وہ تو پرانی لڑائی ہوگی نا تین سو ستر والی پرانی لڑائیوں تانی اپرانے کے بی جے پی جاؤتے ہیں بھی جے پی جو سٹیٹ لگے ان کے پاس ایک لائن سجاد ہے سجاد سجاد ایک لائن پاسہ اب سرائے اس بات کو کلیر کرے کہنے کے جناب ہم نے سکس شیڈول چاہیے فل فلج سٹیڈول چاہیے بی جے پی دے دینے کیلئے کیا تیار ہے یا نہیں بس بہرے بین اور گانتا پاسی سے تیار ہمارا پورا لائن پروٹیکشن ہم دیں گے ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں ہم باردی عزتہ پاٹی دینے کیلئے بھی کل تیار ہیں اس وقت کارگیل کانسل میں پاشا صاحب کی جمعات جو ہے وہ ایل آس ہے ابھی میرائیس ہے ہماری کلزا پروٹیکشن ہوں ہم سب دینے کیلئے تیار ہے سجاد یہ ہے کہ تیکھیں کیڑی اور ایفنس بوڑی جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں وہ لوگوں کو بیاں خوب بنا رہا ہے تو ہم نے گمراہی سے باہر نکار رہے ہیں آپ اپنے اوز کر دیئے بی جی پیٹر سے کیا ہوگا یا نہیں ہوگا بچہ ہسن پاشا صاحب ہسن پاشا صاحب ہسن پاشا صاحب چھوٹا سا سوال ہے کیا بی جی پی کو یہ دو ڈیمانڈے ایکسیپٹس ہیں آگے بڑا جائے گا نہیں ہے تو یہاں پر چپل کل ہوگا دیکھیں 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 کئی دیئے میں کئی دیئے میں جنگی میں بلایا ان کو ہم نے دے میں بلایا ان سے پاکی جماعت جو ہے لیکن یہاں ابھی تک موقع کریر نہیں کیا لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے چینٹ جو ہے آپ تو یہ انڈیا پہ آکے موقع کر چکے ہیں کہنا کہ جناب ہمیں اسٹیٹ شوڈل چاہیے سٹیٹ روٹ چاہیے پاور چاہیے پاورلس ٹیٹ ہمیں نہیں چاہیے تو کیا یہ ممکن ہے ہم پاورتے ہیں ہم ایلیسی کو اپور کر رہے ہیں ہم ایلیسی کو اپور کر رہے ہیں ہم لوکل لیڈیسی کو ہم نے اپور کر دیا ہم نے بیڈیسی دے دیا ہم نے ان کو پنچائٹی جو ہم نے وہ کر کے دیا آج تک ان کو بولے بیڈیسی تک کبھی چنا ہوتا تھا آپ کو بولیے کہ ہمارے جو لوکل جو کانسلٹ کیا ایدہ پنڈ ان کو آتا تھا ابھی جناب ہمارے کانسلٹ کو دیکھیں 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 گوہر صاحب ایک لائن سوکے ایک لائن سجاد کے پاس ہوں گا سجاد چپٹر لگ بگ کلوز ہے تو کیا میں یہ سمجھوں سمجھوں کہ آنے والے دنوں میں ٹکرا ہو سیدھے دکھ رہا ہے مجھے لڈاک کے اندر پولیٹیکل ٹکرا ہو دیکھیں دیکھیں گوہر صاحب ایک لائن سنجھے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے اندر لڈاک اٹونومس ہل کانسل کرگل اس کا حصہ ہے اور بارتیہ جنتہ پارٹی کا ایک وائس پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری اس وقت اس میں وائس پریزیڈنٹ اس میں ابھی بھی جو ہے وہ اگزیکیٹو عہدے پر ہے کل ہی اس کا بیان آیا کہ میں ابھی بھی بی جے پی میں ہوں تو اس سے صاحب ظاہر ہے کہ ہل کانسل کا حصہ ہے بی جے پی بی جے پی باگ بھی نہیں باگ سکتی اور بی جے پی یہ اپنا مو چھپا ہے نیو چھپا سکتی ہے ڈلی میں آلک سیاست میں کریں ایک ہی چہہے کے ساتھ آئے تو اچھا ہے اس وقت آپ ڈلی میں ہیں تو ڈلی کے لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ کی سیاست کی سمجھ میں نہیں آگیا آپ بھی ہمارے در پہ آئیے آپ کا بھی ہم سواغت کریں گے کوئی دوسرے بھی آئیں گے تو ہم ان کا بھی سواغت کریں گے بھارتیا جنسہ پارٹی کا دروازہ سب کے لئے کھڑا ہے ہمارا نعرہ بھی ہیں سب کا ساتھ سب کا ویکاز اور سب کا وشواد چلیہ جی بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں کا سجاد کرگلی صاحب حضرت پاشا صاحب اب آپ سمجھ سکتے ہیں جی جنب لداک میں آنے والے دنوں میں سیاسی پارہ کس طریقے کا بن سکتا ہے بی جے پی کا اپنا ایک موقف وہ سامنے آگیا گیا کیونکہ لے اپیکس باڈی اور کرگل کی جو کرگل دیموکریٹک ایلائنس ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا فیصلہ لے سکتی ہے ذرا ہی ہمیں لگاتا ہے اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ چبیس کی میٹنگ ہونے دیجئے پتہ لگے گا کہ لداک کہاں کی اور